اور ان کے تمام تر جائز مقاصد میں انہیں کامیابی عطا فرمائے پورا مجمع ایک مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کو فضاء میں لہرا کر کے اپنی غلامی کا ثبوت اپنے آقا کے حضور پیش کرے اور کہہ دے یا رسول اللہ ماشاءاللہ یہ دیوانگی تو جو لوگ آگئے ہیں میں جاہتا ہوں کہ وہ آگے اگر آ کر کے بیٹھ جائیں گے تو کتنا اچھا ہوگا آپ کو ہم دور سے دیکھ رہے ہیں اگر آپ قریب ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہم سمجھیں گے کہ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا اور میں بھی انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ میں بھی اپنا حق ادا کروں حق ادا کرنے کی کوشش کروں میں انتظامیہ کمیٹی کو مبارک بات پر پیش کرتا ہوں یقیناً بارگاہ غریب نواز میں آپ نے اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کیا ہے اور یقیناً احسان ہے میرے سرکار غریب نواز کا ہم ہندوستانیوں پر اگر یہ عقیدہ آپ سب کا ہے اور یہ سوچ و فکر آپ سب کی ہے تو انشاءاللہ سب لوگ اپنی دعاوں سے نوازیں گے میں یہاں سے اپنے سفر کا آغاز کرتا ہوں بھائی عاصف رضا حبیبی صاحب طبلہ اور حضرت علامہ قاری محمد عثمان بارکاتی صاحب قاری نظیر برکاتی صاحب طبلہ کی دعاوں کے سہارے کہ تمام دن میں تراشا کروں شبیح رسول تمام دن میں تراشا کروں شبیح رسول خیالِ گیسوے حضرت میں شام ہو جائے تمام دن میں تراشا کروں شبیح رسول خیالِ گیسوے حضرت میں شام ہو جائے میرا قلم رضی اللہ عنہ کہلائے میرا شعور علیہ السلام ہو جائے شاخِ زیطون سے ام تحریر کرنے والے ریگستان کی بھول بھلیوں میں بھی سراتِ مستقیم پر چلنے والے گلے میں اللہ کے کلام کو تعویز کی طرح پہننے والے خجور اور اوٹنی کا دودھ پی کر شکرِ پروردگار ادا کرنے والے دولتِ ایمان سے مالا مال اور جذبہِ شہادت سے سرشار لوگ بادشاہت کو قلندر کی انگوائی سے زیادہ کی اہمیت نہیں دیتے ایک شخص نے کہا کہ پہلے تم وقت کے ماتھے کی لکیروں سے ملو جاؤ پھٹ پاک پہ بکھرے وے ہیروں سے ملو عشرتِ حسن میں میں تم رہتے ہو مگر وقت مل جائے تو ان جیسے فقیروں سے ملو عشتِ حبیب کا اصل محبتِ رسول کی قسک عاشقِ رسول کے اجالے وفورِ شوق کے عدو امبر سمتِ کاشی سے چلا جانبِ مطھرہ بادل برد کے کاندھے پہ لاتی ہے سبا گنگا جل خبر اونٹی ہی آئی ہے مہابن میں ابھی کہ چلے آتے ہیں تیرت کو ہوا پر بادل آتشِ گل کا دھواں بامِ فلک تک پہنچا جم گیا منزلِ خرشیب کی چھت میں کاجل محسن کا کوروی کی سنات میں عشق کی علامتیں بندرہ ون مطھرہ اور کاشی ہیں اور یہی عرب کی سرزمین میں جا کر مکہ اور مدینہ بن جاتی ہیں یہ عشقِ آفاقی ہے اور اس عشق میں زمین اور جغرافیہ کی کوئی قید نہیں یہ تو عشق ہے سراپا عشق تبھی تو ایک عاشق نے کہا تھا تُو اگر عشق میں برباد نہیں ہو سکتا تُو اگر عشق میں شاداب بھائی شیر سنیے گا تُو اگر عشق میں برباد نہیں ہو سکتا جا تجھے کوئی سبق یاد نہیں ہو سکتا جا تجھے کوئی سبق یاد نہیں ہو سکتا میں کوئی ایسے ویسے عشق کی بات نہیں کر رہا ہوں قسم خدا کی یہ عشق جس کو مل جاتا ہے وہ ہندوستان کا شہنچاہ ہو جاتا ہے ذراہاتوں کو اٹھا کے بولیے سبحان اللہ میں اس عشق کی بات کر رہا ہوں یہ عشق جس کو میسر ہو جائے وہ امام عشق و محبت کہلائے اور پھر اپنی زبان میں یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ نہد میں عشق روخ شہکداغ لے کے چلے نہد میں عشق روخ شہکداغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے تیرے غلاموں کا یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا لکش قدم ہے راہِ خدا وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے وقیل صاحبِ شیر سنیے گا فرماتے ہیں میں نے امام عشق و محبت کی فرقِ گلی گلی تبا ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے چائیں کیوں اور جان ہے عشقِ مصطفیٰ جان ہے عشقِ مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزا نازے دوا اٹھائے کیوں جس کو ہو درد کا مزا نازے دوا اٹھائے کیوں نازے دوا اٹھائے کیوں حضرات میں اس عشق کی بات کر رہا ہوں اللہ کرے کہ اللہ ہم سب کو عشق رسول کی دولت سے رواز دے جتنے لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ قسم خدا کی یہ چار مصرے آپ نے سمجھ لیے تو پوری رات کسی نقیب کسی خطیق کسی شاعر کو کہنے کی ضرورت نہیں پوئے گی کہ آپ سبحان اللہ الحمدللہ کہیں عاشق ہے تو خود بخود بولیں گے سبحان اللہ آپ کی زبان بولے گی سبحان اللہ آپ کا دل بولے گا سبحان اللہ آقا کی بات سنیں گے انشاءاللہ بولنے پر مجبور ہو جائیں گے تو اگر عشق میں برباد نہیں ہو سکتا جا تجھے کوئی سبق یاد نہیں ہو سکتا دل ہے نا یہ دل دل کے سہرہ میں کوئی پھول کھلا دیوانے ورنہ یہ شہر تو آباد نہیں ہو سکتا ورنہ یہ شہر تو آباد نہیں ہو سکتا حضرات اسی شہر کو آباد کرنے کے لیے ہم اور آپ یہاں پر حاضر آئے ہیں ہماری جماعت کا وہ عظیم قاری قرآن ممبر شریف پر جنبہ بار ہے میری قرآن فخر القرآ زینت القرآ حضرت قاری محمد عثمان برکاتی صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ استاد جامیہ شرف المدارس گدیانہ شہر کانپور میں ان کے حضور التماس کر رہا ہوں حضرت تشریف لائیں اور تلاوت قرآم ربانی سے ہم سامعین کے قلوب کو مدور و مجلہ فرمائیں یہ خواہش ہے کہ دل دیوانے سرکار ہو جائے جس جس شخص کی یہ خواہش ہے انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہے گا باقی سب خاموش رہیں گے سب سے پہلے تو یہ میری خواہش ہے انشاءاللہ میں سبحان اللہ کہہ رہا ہوں یہ خواہش ہے کہ دل دیوانے سرکار ہو جائے مگر ایسا کی آپ آئیں تو پھر ہشیار ہو جائے مگر ایسا کی آپ آئیں تو پھر ہشیار ہو جائے نظر ہر صورت قرآن میں آئے آپ کی صورت یا رسول اللہ نظر ہر صورت قرآن میں آئے آپ کی صورت تلاوت کرتے کرتے آپ کا دیدار ہو جائے تلاوت کرتے کرتے آپ کا دیدار ہو جائے آئیے نعروں کو جونج میں استقبال کر لیا جائے نعرے تقویر یہاں پر چمی ابباس بنے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت عرصے غریب نماز جشنِ غریب نماز فیضانِ غریب نماز خواجہ کا ہندوستان خواجہ کا ہندوستان بابو پروہ کا جیالہ سنی مسلمان نعرے تکبیر نعرے رسالت